بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بخیر راگلے اس میں آتے فاکاس اور آج ہم چپٹر نمبر 4 سٹارٹ کریں گے that is about work and energy. In this first lecture چپٹر نمبر 4 I'll discuss about work work کو define کریں گے پھر اس کی mathematical form discuss کریں گے constant اور variable force کیلئے work کیسے calculate کیا جاتا ہے یہ discuss کریں گے پھر دیکھیں گے کہ work کب positive ہوتا ہے کب negative ہوتا ہے کب zero ہوتا ہے اور maximum work کی کیا condition ہے friction کے ذریعے work کیسے calculate کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم discuss کرتے ہیں سب سے پہلے میں work کی definition سے start لے تھا دیکھیں work کو عام daily life میں بھی ہم work covered استعمال کرتے ہیں لیکن physics میں work کی اپنی ایک meaning ہے physics میں work ہم تب کہتے ہیں کہ ہوا ہے کہ جب force کسی object کے اوپر act کرے اور وہ object اس force کے زیرے اثر displace ہو تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ work is said to be done if a force acting on an object displaces it اگر کسی object کے اوپر force لگ رہی ہے اور وہ object displace ہو رہا ہے اس force کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ work ہوا ہے اگر تو displacement نہیں ہے بے شک force لگ رہی ہو لیکن اگر displacement نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ work ہو ہے for example میں اس دیوار کے اوپر force لگا رہا ہوں اب force میں لگا رہا ہوں میں تھک بھی جاؤں گا energy بھی خرچ ہوگی کیونکہ internally body کے اندر جو ہے muscles contraction بھی ہوتی ہے relax بھی ہوتے ہیں اس میں internally work ہو رہا ہوگا لیکن mechanics میں ہم work کی یہ definition کریں گے کہ اگر object جس کے اوپر force لگ رہی ہے وہ displace نہیں ہو رہا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ work ہوا ہے تو یہاں پر دو چیزیں ضروری ہیں work تب آپ یاد رکھیں کہ ہوا ہوگا کہ جب displacement ہو یعنی displacement zero نہ ہو ایک یہ بات یاد رکھنی ہے اور دوسرا a non zero component in the a force obviously force کا non zero component کس direction میں in the direction of displacement جس direction میں displacement ہو ہی ہے اگر اس direction میں force کا کوئی component موجود ہے تو پھر work ہوگا اگر تو جس direction میں displacement ہو رہی ہے اس direction میں force کا کوئی component موجود ہی نہیں ہے تو اس force کی وجہ سے یہ work نہیں ہو رہا اس لئے اپنے یہ بات یاد رکھ ہے تو یہ دو بات work کے لئے ضروری ہیں اگر میں mathematically لکھنا چاہوں تو پھر بڑا آسان ہے work is scalar product of force and displacement now now دو چیزیں ہیں اس فارمولا میں اور یہ ڈارٹ پروڈکٹ ہے ڈارٹ پروڈکٹ کیوں ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اگر میں اس کو ڈائیگرام کے ذریعے سمجھا سکھوں ایک box میں ازیوم کر رہا ہوں کوئی block ہے کوئی چیز پڑی ہوئی جس کا mass ہے m ٹھیک اور وہ کسی surface کی اوپر پڑا ہوا ہے یہ کوئی surface ہے اور اس کے اوپر ایک force اب ایکٹ کرتی ہے جو اس object کو displace کریں اب اگر displacement جو ہے اس surface کے elong ہو رہی ہے یہ کسی اور نئی position تک displace ہو جاتا ہے یہ پہ displacement لکھ لیتا D اب اس کی کوئی نئی position ہے object اب یہاں پہ آگیا ہے وہ ہی mass ہے لیکن یہ displacement جو اس نے قور کی ہے یہ اس force کی وجہ سے ہوئی اب force کیا displacement force کی direction میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کیوں displacement horizontal direction میں ہے جب force horizontal direction کے ساتھ کوئی angle بنا رہا ہے اب یہاں پہ آپ یہ automatically common sense سے بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر میں اس force کے دو components بناؤں ایک component جو ہے in the direction of displacement اور ایک component perpendicular to the direction of displacement اس force کے دو components میں بنال لوں تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا component جو ہے work کر رہا ہے وہ component جو displacement کی direction میں ہو non zero component in the direction of displacement تو displacement is direction میں ہے اور force کا component displacement کی direction میں ہوگا that component is said to be participating in work now یہاں پہ اگر میں اس کو open کر لوں تو force کا یہاں پہ کون سا component ہوگا جو component angle کے adjacent ہے یعنی parallel to the displacement ہے that is f cos theta اور جو component اس angle کے opposite ہے یعنی adjacent نہیں ہے وہ ہوتا ہے f sin theta اور آپ بتا سکتے ہے work میں چونکہ f cos theta participate کر رہا ہے is f d f d is f cos theta d we can say f d cos theta اور اس کی اوپر ہم نے ایس ایس discussion کی بھی تھی جب ہم ڈارٹ product scale product پر رہتے وہاں پہ تو اس object کی اوپر force لگی یا object displaced ہوا اور اس object کا work جو ہے دو چیزوں کا product ہے force displacement کا force displacement کا دارٹ product ہے اس لیے ہم اگر displacement کا full vector لکھتے ہیں تو force کا component ساتھ میں لکھیں گے جو displacement کے parallel ہے ہمارے لئے important یہ ہے کہ displacement کی direction میں جو component ہے force کا that should be non zero so یہ condition ہے work کے non zero ہونے کی تو اس فارمولا کو دیکھ کے اب آپ ہے اور ایک angle ہے تو f non zero ہو displacement بھی non zero ہو اور theta جو ہے اس کو میں zero put کر لوں فار اگر theta zero ہے تو cause of zero کیا آتا ہے one آتا ہے بالکل تو f d into one یعنی f d now that is maximum work کیوں کیونکہ یہاں پر cause theta اپنی maximum value دیتا ہے cause theta one سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے یہاں پر work maximum ہو گا work is maximum ہے کہ theta zero ہے تو zero جب angle ہو گا تو work maximum ہو گا تو اس کو میں maximum کہہ سکتا ہوں لیکن یاد رہے یہ positive maximum ہے یہ positive لکھ رہا ہوں کیوں کیونکہ cause of zero is plus one ایسا بھی ایک case ہو سکتا ہے کہ work maximum ہو لیکن negative ہو وہ کب ہوگا جب f d non zero ہیں دونوں لیکن angle 180 ہو so theta اگر 180 degree ہو تو cause of 180 minus one ہوتا ہے cause of 180 degree that is minus one and we get minus f d once again it is negative maximum work ٹھیک ہے اور یہ کہاں ہو سکتا ہے اگر آپ نے friction کے مطالق پڑا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جب ایک object کسی دوسرے object کے اوپر یا کسی surface کے اوپر drag ہوتا ہے یا اس کے اوپر move کرتا ہے تو motion کی opposite direction میں اس کے اوپر friction لگتی ہے اس case میں دیکھیں اس particular direction میں یہ ایک object ہے اور اس وقت میں اس direction میں اگر force لگاؤ یہ force ہے ساری force displacement کے parallel ہے اس صورت میں work simply fd angle 0 1 ہوتا ہے لکھنے minus میں لکھا ہے یہ negative work ہے اگر میں force friction کی consider то opposite to the displacement ہوتا ہے جبکہ displacement is direction میں ہوگی اور force is direction میں ہے تو اس صورت میں work minus fd ہوگا maximum یہ بھی ہے تو یہاں پر theta 180 degree ہے یہاں پر theta 0 degree ہے اب کیا 180 کے علاوہ بھی کسی angle پہ work negative ہو سکتا ہے اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ اس وقت میں نے force کو constant مان لیا ہے میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ force میں کوئی changes آرہی ہیں for instance it is for constant force work done for constant force constant force کیلئے work کی ہم discussion کر رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہ positive maximum اور negative maximum ہو تو ہم نے discuss کر لیا اس کے علاوہ بھی negative ہو سکتے ہیں اور وہ کب ہو سکتے ہیں for if the angle between force and displacement force اور displacement کے درمیان کا angle ہے is greater than 90 degree and and less than or equal to less than or equal to 180 degree ہو تو پھر ہم کہیں کہ work negative ہے the work is said to be negative ویکٹرز میں ہم عام طور پر smaller angle assume کرتے تو دو ویکٹرز کے درمیان زیادہ سے 180 angle ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ cos theta کا graph جانتے ہیں تو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آگے بھی گیا ہوتا ہے mathematically cos theta کا graph 90 90 ہے 180 ہے 270 ہے 360 ہے یہ angle کی مختلف values میں نے لے کی اور پھر یہ 1 اور minus 1 یہ cos theta کی values ہیں تو آپ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ جب angle 0 ہو یہ 0 ہے تو پھر cos theta آپ کو 1 دیتا ہے یہ cos theta کا generally graph ہے پھر angle 90 ہو تو 0 0 دیتا 180 پہ minus 1 دیتا ہے اور پھر آگے میں نے ڈاٹیٹ لائن سے اس لئے شو کیا کہ عام طور پہ اگر ہم general discussion کر رہے ہیں trigonometric کی mathematics پر رہے ہیں تو پھر وہاں پر cos theta 3 60 تک کوئی value آپ لے سکتے لیکن vectors میں ہم عمومان دو vectors کے درمیان جب صرف force اور displacement آپ اس میں discuss کر رہے ہوں گے تو پھر ان میں angle ہمیشہ smaller one لیتے ہے vectors کے درمیان کا angle تو اس لئے میں نے اس کو 180 اور 90 کے درمیان کی میں بات پر تو ہم نے بات کی تھی اگر force کا کوئی component in the direction of displacement ہو گا تو ہم کہیں گے work لیکن وہ positive work ہے اگر in the opposite direction of force ہے تو پھر ہم اس particular force کے component کی وجہ سے work کو نیگیٹیو مانیں گے میں ایک example کے طور پر یہاں پر diagram بنا لیتا ہوں اگر angle 90 سے زیادہ 180 سے کم اس طرح کا کوئی object پھر resume کر لیتے ہیں اور اب کے اس کے اوپر displacement for example right direction میں ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کوئی اور forces پر لگ رہی ہو اور اس کے وجہ سے ہو رہا ہو یا already کوئی object move کر رہا تھا moving object اور پھر کسی نے ادھر سے hook ڈال کے نا فار example رسی کے اس میں hook لگا ہوا ہے تو displacement right direction میں ہو رہی ہے لیکن forces پر اس طرف لگ رہی ہے یہ جو angle ہے 90 سے زیادہ ہے کیوں 90 بالکل پر ہوتا ہے اس لئے 90 سے یہ angle زیادہ ہے ٹھیک ہے کتنا اتنا زیادہ ہے 90 سے اور displacement اور force کے درمیان جو angle ہے اب اگر اس کی بات کی جائے تو پھر force کا وہ component جو perpendicular to the displacement ہے that is having no role یہ component اس force کا دو component تو یہ جو component ہے اس کا displacement کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے work کے ساتھ لیکن ایک component ادھر بنتا ہے یہ دیکھیں اس force کا ایک component ادھر بنے گا اسے بھی کچھ زیادہ ہوگا یہاں تک بنے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں displacement right side پہ ہے جب force کا جو component contribute کر رہا ہے displacement پہ اس work میں وہ opposite direction to the displacement ہے 180 کا angle بنا رہا ہے اس لیے یہاں پر اس particular force کی وجہ سے جو work ہے وہ negative ہوگا اس لیے یہ component تو work نہیں رہا تو work کا مطلب ہے اس direction میں work اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ object اس سر پہ جا رہا ہے اور work ادھر کیسے ہو رہا ہے تو جناب اگر تو object اس direction میں ہو سکتا ہے پہلے زیادہ kinetic energy سے جا رہا ہو اور جس نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے اس کی kinetic energy کو کم کیا ہو تو پھر اس بات کو جب ہم work energy principle پڑھ لیں گے وہاں سے آپ اس کو بہتر سمجھیں گے میں تھوڑا سا یہاں پر اس کا استعمال کروں گا کہ جس work سے کسی object کی moving object کی kinetic energy increase ہو جائے اس work کو positive work کہیں اور جس work سے kinetic energy of the object میں کمی آئے decrease ہو وہ work negative ہو گا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے باقی angle wise اگر question آ جائے تو 90 اور 180 کے درمیان ساری angles کے اوپر negative ہوتا ہے 180 پہ negative maximum ہوتا ہے 90 پہ کیا ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہے کہ آپ energy میں change کی بھی equal ہے بنیاری طور پہ ہم کہتے ہیں کہ work change in mechanical energy in case of mechanical mechanics so وہاں پہ پہ ہمیں اکثر مختلف cases ایسی دیئے ہوتے ہیں کہ ہمیں energy کو دیکھ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ work ہوا ہے یا نہیں ہوا کبھی displacement کی بیس پہ کہ کمپلیٹ راؤن ٹرپ میں کتنا work ہوا ہوگا اگر اتنا فیول خرچ ہوا ہے تو چونکہ کمپلیٹ راؤن ٹرپ ہے تو اس لئے object جہاں سے گیا تھا وہی پہ واپس آگیا ہوگا displacement جو ہے وہ work نہیں ہوگا تو zero work کے کئی cases ہوتے ایک تو آپ force ہی نہیں لگا رہے یہ case ہو سکتا ہے اگر فارمولا دیکھیں تو فارمولا کے اندر f d cos theta ہے ہو سکتا ہے f zero ہو تو f d cos theta zero ہوگا دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ force لگ رہی ہو لیکن displacement نہیں ہو رہی ہے جیسے میں نے example دی ہے اس دیوار کو force لگا zero ہے تب بھی work zero ہوگا تیسری صورت حال یہ ہے کہ جب نہ force zero ہو نہ displacement zero ہو لیکن angle 90 ہو تو ایسی صورت میں ہم یہ دعویٰ کریں گے work zero ہے اب اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال سے پہلے آپ دائیگرام کو دیکھیں کہ یہاں پر ایک object ہے اور اس object کو ہم چاہتے ہیں کہ اس direction میں displace کریں بلکہ میں یہ assume کر رہا ہوں کہ یہ move کر رہا ہے right side پہ اور اب آپ سے پوچھا جائے کہ کیا اس object کے اوپر gravity کوئی work کر رہی ہے یا نہیں تو اگر وہ horizontal surface بالکل gravity کے perpendicular direction میں move کر رہا ہے تو gravitational force یہاں پر کوئی work نہیں کر ہوا تو یہ ایک case ہو گیا کہ gravity کسی object you پر work نہیں کر سکتی جب تک وہ horizontal gravity پر perpendicular move کر رہا ہے دوسری بات آپ کسی pendulum کی مثال لے سکھیں first year کی textbook exercise based question بھی ہے کی کی tension in the string of swinging pendulum work کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس case میں بھی آپ دیکھیں displacement of the pendulum is perpendicular to the force of tension in the string and there is no work theta 90 ہے چونکہ cause of 90 degree 0 ہوتا ہے اس لئے work 0 ہوگا centripetal force کو کی motion کے perpendicular act وہاں پہ بھی work نہیں ہوتا تو centripetal force بھی work نہیں کر سکتا cannot do work physics میں work کی definition ہے centripetal force وہ work نہیں کر سکتا اور اس کا بھی وہی reason ہے کہ displacement is perpendicular to the force and یہ اس طرح نہیں کہا جائے centripetal force پر یہ کہا جائے کہ نیوکلیس elektron کے اوپر کوئی work کرتا ہے یا کوئی charge particle magnetic field میں انٹر ہو اور magnetic field نے اس پر force لگا کر سکو سرکولر پاتھ پہ گم آیا تو کیا اس کیا پر work ہوا یا پھر یہ کہا جائے جائے ایک object کو کسی تھار کے ذریعے ٹھائی کر کے اس کو سرکولر پاتھ پہ revolve کرنے تو کیا اس کی پر work ہو رہا ہے تو ان سارے cases میں work zero ہے اس لیے کے force اور motion آپ اس میں perpendicular ہے یعنی displacement direction میں ہو رہی ہے force اس کے perpendicular direction میں ہے work zero ہوگا تو یہ سارا کچھ constant force کے لیے تھا کہ force constant ہو تو اس کے مختلف cases میں discuss کیے یہ بھی situation ہو سکتی ہے کبھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ friction کی وجہ سے کتنا ورگ ہوا ہوگا friction کی وجہ سے work calculate کرنے کا طریق یہ ہوتا ہے کہ اگزامپل ایک object ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی direction میں مووو کر رہا ہے جو بھی direction بتا دی جائے لیکن یہاں پر ایک اس کا ماس بتائے گیا ہوتا ہے ایم اور وہ surfaces ہیں ان کے درمیان جو friction لگ رہی ہے kinetic friction کا coefficient جو ہے وہ given ہوتا ہے مو کے اور آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی بتائیں work کیا ہوگا تو work یہ ہوگا w is equal to چونکہ frictional force کی وجہ سے work جو ہوتا ہے اس میں frictional force involve ہوگی اور یاد رہے اس میں پورا path frictional force کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں actual path کو discuss کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ throughout the path وہ friction لگ رہی ہوتی ہے تو that would be پہلے میں friction find کروں گا displacement to given ہوگی تو پہلے friction or displacement multiply کروں گا تو friction کا formula ہے that is mu k times the normal force now اس particular surface کا normal force upward ہے perpendicular to that surface and in this case that is equal to the weight mg so اگر horizontal surface پہ object پڑھا ہوا ہے تو بڑا آسان ہے f d لکھ لیں یا f کی جگہ mu k n لکھ لیں یا n کی جگہ mg لکھ کیوں کیونکہ horizontal surface کی اوپر پڑھا ہوا ہے لیکن کبھی کبھی situation اس طرح دی جاتی ہے کہ object ایسے پڑھا ہوتا ہے اور اب displacement for example friction اس direction میں ٹھیک ہے اور friction کی وجہ سے force کی اگر میں بات کروں یہاں پہ ہو سکتا ہے اور forces ہوں کی وجہ سے work done ہو سکتا ہے تو ایک object کی اوپر کئی forces act کرتے ہیں تو کسی force کی وجہ سے ورک پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے کسی کی وجہ سکتا ہے تو overall total work جو ہم calculate کرنا چاہتے ہیں تو ان سارے works کو add کرتے ہیں الگبرائی کے لئے add کرتے ہیں اس میں ہم negative sign کو consider کرتے ہیں کیونکہ energy conservation violated نہیں کی جا سکتی تو یہاں پر اگر میں صرف friction کی واجہ سے work کی بات کروں تو once again that is mu k times n normal force multiplied with the coefficient of friction but normal force is this time not equal to mg اس وقت normal force mg equal نہیں ہے کیوں کیونکہ mg تو downward تو اس weight کے دو components ہو سکتے ایک وہ component جس normal force equal ہے اس direction والا اور ایک وہ component ہے جو کہ اس surface کے elong ہوگا تو ایک component اس direction میں force کا weight کا and یہ اگر mg ہے تو یہ mg cos theta ہے اور یہ inclined plane کی direction میں ہے that is mg sin theta کون سا mg cos theta ہوگا کون سا mg sin theta ہوگا اس پہ ہم نے components of vectors میں sufficiently بات کی تھی اگر آپ بھول گئے ہیں تو فیل ہر اتنا یاد رکھیں جو inclined plane component ہوتا ہے وہ sin theta سے represent ہوتا ہے جو plane کے perpendicular ہوتا سے represent کیا جاتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو normal force ہے یہ mg cos theta کے equal ہے اس particular case میں friction کی وجہ سے جو work ہوگا that would be mu k times mg cos theta cos theta اس لئے n is equal to mg cos theta یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو اس بات کو یاد رکھنا ہے پھر variable force ہو سکتا ہے جب force variable ہوگا تو وہاں پر ہم graph استعمال کرتے ہیں اور graph کے ذریعے سے work calculate کرتے ہیں تو graph کے ذریعے سے work calculate کرنے کا کیا طریقہ ہے میں variable force لکھ لیتا ہوں تو یہ اگر force ہے direction میں اور بنا لیتا ہوں ایسے ٹھیک ہے تو اب یہ force displacement کے درمیان graph ہے یعنی کہ force کی value تھی تھی اس displacement تک force for example constant ہے پھر یہ دوسرا displacement ہے ٹھیک ہے تو میں اس case میں کیا کروں گا work is equal to area under graph 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 کے نیچے کا area تو اب چونکہ اس کی اگر shape ہے جس کے area کا formula یاد نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کو regular rectangular strips میں divide کر لیتے ہیں ہر ایک strip کا area calculate کر لیتے ہیں اور پھر ان کو اپس میں add کر لیتے ہیں یعنی ہم نے total area calculate کر نا ہے ہر strip کی اپنی ایک thickness ہے for example delta x thickness ہے x strip کی اور ہر ایک کی اپنی force ہے f1 f2 f3 may have different values ساروں values کے درمیان یہ vary کرتا ہے تو اس لیے ایسی صورت میں w would be summation of all f delta x یعنی اس rectangle area f delta x ہے میں یہا پر summation index i لکھتا ہوں یہاں پر i لکھتا ہوں i کیا ہے 1 سے لے n جتنے strips آپ نے بنائے ہے اس کا area f delta x 1 پھر دوسرے کا f 2 delta x 2 f 3 delta x 3 f 4 delta x 4 and so on up to f n delta x n and if we add them all we get total work so total work is total area under the graph variable force ka famous example that is work done by mass to spring restoring force case work done by applied force for example aap spring stretch this extension horizontal axis either force axis now spring stretch keeping in mind that you do not exceed the elastic limit then force bada hain this slope constant hoga force bada te jaein extension bhaati jaein to agar main work ki baat karo is particular case me let's suppose the extension is x and the force is f now area of a triangle is half base multiplied with height base is x height is f now from hook's law that f equals kx so this particular case me half x into kx the work is half kx square so hee bhi variable force ki ek example hai yom spring ko stretch kerte hai extension honi ke saath saath force bhi change hoati hai because force is proportional to negative of displacement from mean position from equilibrium position and then there is an example of rocket moving against gravity to us mean force come ho te zyada ho te variations a ti re ti jib jujoo up jata hai delta delta x i cause of theta i more general form we can write it summation i 1 n that is total park it's a general form so 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 is ke il la kuch questions jiais ke we have dart product p p and work jiai dot product example is so this is a question b فارم میں دیئے گئے ہیں فار اگزامپل ایک فورس کا کہا جائے کہ 30 نیوٹن آئی پلس 40 نیوٹن جے یہ ایک فورس ہے اور ڈسپلیسمنٹ بتا دی جائے کہ 3 آئی پلس 4 جے اب ورک کیا ہوگا اگر آپ جانتے ہیں f dot d dot product components فارم میں کیسے ہوتا ہے تو اس بیری سیمپل components فارم میں جب بھی آپ work calculate کرتے ہیں یہ میٹر ہے جب بھی آپ dot product components فارم میں calculate کرتے ہیں اس کا ثریقہ یہ ہوتا ہے کہ x component کو x component کے ساتھ multiply کریں اور y component کو y component کے ساتھ یعنی 30 multiplied with 3 یہ دونوں پلس ہیں تو پلس لکھوں گا اگر different sign ہوتی تو میں یہاں پر minus لکھتا and then 40 multiplied with 4 so 90 plus 160 and you get 250 جاؤل ورک کا unit جاؤل ہے یہ ایک scalar quantity ہے unit جو ہے that is جاؤل and capital jcd note ہوتا ہے and 1 joule is equal to 1 newton meter so newton meters کے بھی equal ہوتا ہے اور آگے جا کر electricity and magnetism جب پڑیں گے electrostatics میں ہم دیکھیں گے کہ یہ 1 coulomb volt کے بھی equal ہے work اور بھی اس کے unit ہو سکتے ہیں watt second بھی ہو سکتا ہے power اور time کا product لیکن جب quantities discuss کریں گے ادھر ہی اس پہ بھی بات کریں گے یہ اس کے units ہیں اور یہ ایک scalar quantity ہے یہ scalar quantity اور اب میں میرا خیال ہے یہ کافی ہے آج کے lecture کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں next lecture میں انشاءاللہ ہم energies کو discuss کریں گے potential energy kinetic energy total mechanic energy وغیرہ وہ چیزیں وہاں پہ discuss کریں گے تب تک یہ لئے اپنا بہت سارا خیال لگیے دلو اے اللہ پا مال ایسا این این بتا